حضرات آپ نے دیکھا کہ درمیان میں جماعتیں ہماری سنت کا ایک شاندار اور نوجوان خطیق قسم خدا کی اگر ہسانے پہ آئے تو آپ کو ہسا کر رکھے رولانے پہ آئے تو آپ کو عشق بار کر دے اور اگر بصیرت فروز گفتگو سنا کر اگر چاہے تو آپ تمامے حضرات کے معاشرے میں جو اس وقت برائیاں ہیں اس کا اصلاح کر دے ہر اعتبار سے علمہ توقیر رضوی صاحب قبلہ کی گفتگو پھٹ بیٹھتی ہے اب آپ جس انداز سے چاہیں حضرت کی گفتگو سماعت کر کے آپ حضرات اپنے آخرت کے ظلفوں کو سوار سکتے ہیں تو بلا تاخیر آئیے میں چاہتا ہوں کہ ایک نعرہ لگائیے اور بیداری قائم دیجئے اور حضرت کی گفتگو سننے کے لیے تیار ہو جائیے ذرا سب لوگ ایک مرتبہ ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرالیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علمہ توقیر رضوی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اند دینا اند اللہ الاسلام آمندو باللہ صدق اللہ مولانا العلی لازیم مبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الكریم ونہنو علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین منع لینا ربنا ادباثا محمدہ ایدہو بے ایدہی ایدنا بے احمدہ ارسلہو مبشرا ارسلہو ممجدن صلو علیہ دائیمن صلو علیہ سرمدہ حضرت شیخ شاہدی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالی ہی کشفت دجا بجمالی حسنت جمیع و خسالی ہی صلو علیہ وعالی اور سرکاری عالی حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے عالی حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کو کیا کیا کہوں آپ کو سرور کہوں آپ کو واقعہ کہوں آپ کو داتا کہوں یا حضرت عبراہیم علیہ السلام کے باغیچے کا پھول کہوں تو عالی حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اور ڈاکٹر اللہ مائک بال فرماتے ہیں کہ وہ دانائے سبول ختم الرسول مولا اے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا اور ایک شاہر نے لکھا ہے اب بڑے پتے کی بات کہی ہے اب بارہا یہ شیر آپ لوگ سنتے بھی آ رہے ہیں سنے بھی ہوں گے یاد بھی کیے ہوں گے کہ جب تک ہم بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک ہم بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا مجھ کو خرید کر تنہیں انمول کر دیں کہیے سبحان اللہ بہت اچھا بھائی کوئی نہیں اٹھے گا نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر اللہ ماں توقیر رزبی صاحب کبلا ماشاءاللہ بڑے ہی محبتوں کا شکریہ طبیب بھائی تو ادرات آپ اس شیر کو نگاہوں میں رکھئے اچھار بسرے سنیں کہ جھکے گا نہیں ظالم تیری تلوار کی آگے نچھاور جان کر دوں گا احمد مختار کی آگے اور کسی لالچ میں مجھ کو خریدہ جا نہیں سکتا میں پہلے بھگ چکا ہوں احمد مختار کی آگے حضرات میں نے آپ کے بیچ مقدس کلام مجید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے زیادہ دیر نہیں تھوڑی دیر انشاءاللہ آپ حضرات کی موجودگی میں میں آپ کو شائع کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہا ہوں اس سے قبل ہم اور آپ مل کر پوری کائنات کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہیں گوھر بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ بلند واسے دروش شریف کا نظرانہ پیش کریں اپنے اللہم صلی علیہ سیدنا و شفینا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات قابل مبارک بات ہیں آپ حضرات کہ الحمدللہ اس وقت میری گھڑی میں دو بچ کر چالیس منٹ ہو رہے ہیں اور اب تک کہ الحمدللہ آپ حضرات میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں بلکل ہمت ہارے نہیں ہیں اب تک کہ ڈٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بہت لوگوں کی اسی عادت ہوا کرتی ہے جو لوگ جلسہ دیکھنے آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں جو لوگ جلسہ سننے آتے ہیں وہ الحمدللہ اب تک کے بیٹھے ہوئے ہیں کیوں نہیں بیٹھے رہیں گے اس لیے کہ بم بارود چلنے لگا توفان کی طرح نبی کا دیوانہ زندہ ہے چٹان کی طرح تو ما شاء اللہ بڑے ہی عقیدت و محبت کے ساتھ آپ تشریف رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا آنا سننا اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرمائے اور مقبول فرمائے حضرات مجھ سے پیشتر دو عظیم خطیب کی آپ نے بڑی اچھی خطابہ سماد کیا ہے اور ہندوستان کے بڑے بڑے ناموار شورائے کرام سے آپ نے ناتیا کلام سنا ہے جس میں ہندوستان میں ابھی بلبل کی طرح چہکنے والا شائر جو اپنی شائری کی بنیاد پر اس وقت پورے ہندوستان میں لوہا منوا رہا ہے اور بڑے بڑے اسٹیجوں پر حاضری ہو رہی ہے تو تنہا کامیابی کی زمانت بن رہا ہے وہ شائر اسلام حضرت فائق رزاج جمالی کی ذات ہے اللہ تعالیٰ ان کی شائری میں اور نکھار عطا فرمائے اور اللہ ان کی آواز میں اور لذت اور برکت عطا فرمائے تو حضرات میں زیادہ دیر نہیں تھوڑی دیر کے لیے حاضر خدمت آ گیا ہوں حالانکہ میں بہت ہی چھوٹا مٹا پتلا دبلہ ایک بچہ خطیب ہوں بچہ کو پہلے بولنا چاہیے تھا لیکن پہنے تین بجے بھور میں آیا ہے گویا کہ کمیٹی والوں نے مجھ کو بڑھا بنا کر کے پیش کی آیا ہے چلیے اس کی کوئی شکاید بھی نہیں ہے کوئی گلا بھی نہیں ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چار بجے بھور میں بھی تقریب کے لیے بیٹھتا ہوں لیکن آج اللہ کا شکر ہے پہنے تین بجے میں بیٹھ گیا ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سماعت کو قبول فرمائے اب آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر انشاءاللہ اور آپ بیٹھیں گے یہاں پہ اگر بیٹھیں گے آپ وزرات تو آپ عقیدت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ بیٹھئے ہم زیادہ دیر آپ لوگوں کو پیرنا نہیں چاہتے ہیں اس لیے کہ الحمدللہ میں بریلی شریف کا مرید ہوں میرا پیر حضور تاجو شریف اختر رضا خان ہے جب بریلی کا پیر کسی کو نہیں پیرتا ہے تو غلام کو بھی پیرنے کی عادت نہیں ہے اس لیے وہ تھوڑی دیر انشاءاللہ آپ تشریف رکھیے لیکن جو آپ لوگوں نے جلسے میں بیٹھنے کی جو سیٹنگ آپ نے کیا ہے کہ ایک طرف بیہار بنا دیا ہے اور دوسری طرف جھارکھن بنا دیا ہے اب بیج میں ایک دم جمہ کشمیر بنا دیا ہے تو ہم چاہیں گے آپ حضرات سے کہ اگر دس پندرہ مناٹ آپ لوگ اور اپنا قیمتی ٹائم دینا چاہتے ہیں تو اگر دکت نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو تو اپنے چھوٹا بھائی مجھ کو سمجھ کر کے اگر دو دو انچ اور اگر آپ لوگ آگیا کر کے بیٹھ جاتے تو ہم کو بولنے میں اچھا لگتا آپ لوگوں کو سننے میں تبیت لگتی ہیں ہم چاہیں گے کہ کورسی والے جو حضرات ہے کورسی لے کر کے چلی آئیے اور کورسی پر آرام سے بیٹھ جائیے تھوڑا دو دو انچ اور آپ لوگ آگیا آجائیے تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ دس پندرہ مناٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیداری محول میں کچھ ہم بھی جرہ سا بول لیں آپ حضرات محبتوں کے ساتھ سمات کر لیں آج یہ تھوڑے تھوڑا اور آگیا آگیا کر کے بیٹھ جائیے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ لوگوں کو اور حضرات دیکھیں یہ امام الانبیاء کانفرنس ہیں الحمدللہ امام الانبیاء کانفرنس بڑی کامیاب چل رہی ہے اور جلسہ جائی سے چلنا چاہیے الحمدللہ ہنڈر پرزن جلسہ ویسا ہی چل رہا ہے کہیں سے کوئی کمی محسوس نہیں ہو رہی ہے الحمدللہ حضرت حافظ بقاری ایوب زاب قبلہ مددزل لہوالی نے جو محنت کیا ہے الحمدللہ ان کی محنت اور محنت کی رنگ جو ہے وہ دیکھنے کو ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے اللہ تعالیٰ ایوب صاحب کی عمرے میں اللہ بے پناہ برکتی اور رحمتی عطا فرمائے آمین حضرت میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بس یہاں سے زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے بس ہم شروع ہو جانا چاہتے ہیں اشٹاٹ ہونا چاہتے ہیں لیکن اب تک کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ حضرت جو بیٹھے ہیں بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھولی ہوئی ہیں بہت سارے لوگوں کی آنکھیں بند ہیں حالانکہ یہ ٹائم میں ہوتا ہی ایسا ہے کہ یہ ٹائم میں آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اب یہ ڈببہ جو ہے کھول جاتا ہے یہ تقریر سننے والا ٹائم نہیں ہے تقریر کھانے والا ٹائم ہے اب یہ نیمیا ڈی کا ہی جلسے کا معاملہ نہیں ہے یہ پورے ہندوستان کا میں تجربہ بتا رہا ہوں بارہ بجے کے بعد بھاگنے والا ماحول ہو جاتا ہے کچھ لوگ بیٹھے بھی رہتے ہیں تو آنکھیں بند ہو جاتی ہیں مو کھول جاتا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کے جنتی مسلمان خوش عقیدہ مسلمان اور آشکانِ مصطفیٰ جو بیٹھے ہیں الحمدللہ تو دل کے دروازے بھی کھول کے بیٹھے ہیں اپنی آنکھوں کو بھی کھول کر کے بیٹھے ہیں تو الحمدللہ زبان بھی بول رہی ہے اور دل بھی بول رہا ہے کیوں نہیں بولے گا گویا کہ آپ لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ توقیر رجا سلو ہم سب زندہ نبی کے زندہ غلام ہیں ہم زندہ ولی کے زندہ غلام ہیں اس لیے ہم سب زندہ ہیں اولحمدللہ ہمیں ٹٹولنے کی کوشش مت کرو ہمیں دھکا مارنے کی کوشش مت کرو اس لیے کہ ہم نبی کے سچے دیوانے ہیں ارے نبی کے عشق میں ایک رات تو کیا اگر سیکڑو رات جاگنے کی ضرورت پڑے گی تو ہم جاگیں گے اس لیے کہ ہر رات ہم سوتے ہیں اپنے نصیب کے لیے آج کی رات جاگیں گے اپنے حبیب کے لیے تو یہ بہت اچھاپ لوگوں نے میسج دیا ہے بہت اچھاپ لوگوں نے پیغام دیا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو سلامت رکھے تو بس یہاں سے ہم شروع ہو جانا چاہتے ہیں اشٹارٹ ہو رہے ہیں بس میری یادت یہ ہے کہ تقریر شروع کرتا ہوں تو ایک مطلع اور ایک شیر سے تقریر شروع کرتا ہوں سارے لوگ تو پڑھ کر کے نبی کے رجسٹر میں اپنے اپنے نام کو لکھوا لیا تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہم انگلی کٹا کر کے شہیدوں کے رجسٹر میں نام لکھوا لیں تو اگر اجازت دیجئے آپ لوگ تو میں ایک مطلع پڑھ دوں اجازت دیجئے تو سنیں گے آپ لوگ سب لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ دیکھئے ہمارے حضرتِ صوفی مولوی الہاج شرف الدین صاحب قبلہ جن کی صدارت و قیادت میں آج کا جلسہ چل رہا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت امام الانبیاء کونفرنچ مسلمان آنے نمیادی حضرتِ الہاج حافظ شرف الدین صاحب قبلہ سیخ الادب جامعہ غریب نواز جھلوا نعرے تکبیر نعرے رسالت ماشاءاللہ سبحانہ تشفر رکھے آپ لوگ بیٹھ جائے حاجی صاحب کے نورانی چہرے کے آپ زیارت کیجئے اس لیے کہ حاجی صاحب مدینہ شریف دیکھ کر آئے ہیں اور ان کی نگاہوں میں الحمدللہ گمبدے خضرہ بسا ہوا ہے آپ زیارت کرتے رہیں اللہ ہم سبوں کو مدینہ شریف کی حاضری کی توفیق حطاب فرمائے تو حضرات بس یہاں سے میں ایک مطلع پڑھ رہا ہوں سماعت کر رہے آپ حضرات شکریہ جزاک اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی حاجی صاحب کی عمر میں اللہ برکتہ اور رحمت حطاب فرمائے تو حضرات میں ایک مطلع پڑھ رہا ہوں ملاحظہ کیجئے گا جرہ سے اگر مسکرانا آتا ہے تو ایک مرتبہ مسکر آجائیے حضرات ہم مسکرانا کر کے بول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات اب تو یہ آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ تو حضرات آپ تو بھی جان رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے نہ آپ لوگوں کو ہم دھکا مار سکتے ہیں کہ سبحان اللہ پڑھئے نہ سبھلا سکتے ہیں کہ سبحان اللہ پڑھئے اس لیے کہ آپ لوگوں کو اتنا ٹوچر کر دیا گیا ہے کہ سبحان اللہ ادھر سے پڑھئے ادھر سے پڑھئے ادھر سے پڑھئے کہ بلکل آپ لوگ ایک دم ہمت ہار کر کے بیٹے ہوئے ہیں ہم زیادہ آپ لوگوں کو ٹوچر نہیں کریں گے ٹھیک ہے ورنہ ایک حادثہ سنیے کہ ایک گاؤں میں ایک آدمی تھا اس کا نام تھا سلیم سلیم یا زبردستی اپنے بیٹے کو ٹوچر کر کر کہ میٹھری کا پھارم بھروا دیا اب بیٹا امتحان دیا ریزلٹ آیا تب سلیم یا پوچھا کہا ہوا بیٹا پاس ہوئے بولا نئے اببو جان ہم تو پھیل ہو گئے دوسرے سال سلیم یا پھر بیٹا کو ٹوچر کیا پھر میٹھری کا پھارم بھروا دیا بیٹا امتحان دیا ریزلٹ آیا تو سلیم میاں پوچھا کہا ہوا بیٹا پاس ہوئے تو بولا نا ابو جان ہم تو پھر پھیل ہو گئے تیسرے سال سلیم میاں پھر بیٹا کو ٹوجر کیا پھر مہتی کا فارہ بھروا دیا اب بیٹا کو عبر قسم دے دیا کہ سن بیٹا عبر اگر پھیل ہوا تو ہم کو باپ مت بولنا عبر قسم دے دیا کہ بیٹا عبر اگر پھیل ہوا تو ہم کو باپ مت بولنا اب بیٹا تیسرے سلیم تہان دیا ریزلٹ آیا تو سلیم میاں پوچھا کہا ہوا بیٹا پاس ہوئے تو بیٹا با بول رہا ہے چھوڑیے سلیم بھائی رہنے دیجئے اس لیے کہ باپ بول لے کے لیے منع کیا رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو زیادہ ٹوچر نہیں کریں گے تو چلیے جرہ سے ایک مرتبہ مسکر آ کے بول دیجئے سبحان اللہ اور ما شاء اللہ تو میں ایک مطلعہ پڑھتا ہوں سمات کریں گے آفد رات شاید نے لکھا ہے کہ سخا کا شور سن کر حادر دربار آئے ہیں سخا کا شور سن کر حادر دربار آئے ہیں کرم کی کرم کی بھی کے مل جائے تیرے بیمار آئے ہیں تیرے بیمار آئے ہیں کرم کی بھی کے مل جائے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو حافظ پوران بنا دے سبحان اللہ ماشاءاللہ خائق بھائی آپ نواز نہیں آپ کا پیسہ میں خرچ نہیں کروں گا اس کو تحفے کے طور پر رکھوں گا اس لیے کہ شاعر آئے سی گلتی کبھی نہیں کرتا ہے شاعر لیتا ہے دیتا تھوڑے ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ یہاں بھی نواز رہے ہیں ماشاءاللہ اس لیے کہ فائق رضا جمالی وہ شاعر ہے کہ یہ برابر دعا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہاں بھی گن گناتے ہیں وہاں بھی گن گنایں گے یہاں زمزم پلاتے ہیں وہاں کوسر پلائیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ لیکن ہمارے چچا بھی نواز رہے ہیں اللہ تعالی چچا کے لیے میں دعا کر دیتا ہوں کہ وہی اروج وہی آنبان شان ہو جائے اللہ کرے چچا پھر سے جوان ہو جائے ماشاءاللہ محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ اور ایک شراب پڑھتا ہوں ایک شراب پڑھتا ہوں سمات کے لیے آفد رہا کرم کے بھی کے مل جائے تیرے بیمار آئے ہیں کہا ہوروں نے ہوروں سے چلے ہم آمینہ کے گھر کہا ہوروں نے ہوروں سے چلے ہم آمینہ کے گھر فرشتوں نے فرشتوں سے کہا سرکار آئے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت مسلمانانِ نمیادی امام الانبیاء کون فرنس حضرت اللہ توقیر رجوی صاحب کبلا رفیگن جمیہار سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا خوبصورت نارا لگا ہے شاعر اسلام فائق رضا جمالی کہے مسلمانوں تو کام لے جذب شبیر سے اور دشمنوں کو خاک میں ملا دے تو نارے تکبیر سے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت نارا لگا ہے اب جب نارا لگا دیئے ہیں تو ایک آخری شراب پڑھ دیتے ہیں پھر تکریش شروع کر دیتے ہیں فرشتوں نے فرشتوں سے کہا سرکار آئے ہیں اوہ نہ گھبراو گنہگارو نہ گھبراو سیاہکارو نہ گھبرا اوہ گنہگارو نہ گھبرا سیاہکارو نہ گھبرا اوہ گنہگارو نہ گھبرا اوہ سیاہکارو وہ دیکھو وہ دیکھو وہ دیکھو دہوڑو لپٹو احمد مختار مختار آئے ہیں وہ دیکھو کوئی پسندیدہ دھرم ہے وہ ہے دھرم اسلام اگر اللہ کے نزدی کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو وہ ہے مذہب اسلام جس مذہب اسلام کو ہم مانتے ہیں جس مذہب اسلام کو آپ مانتے ہیں جس مذہب اسلام گھرانا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے یعنی کہ لکت کرمنا بنی آدم کا طاق پہنا کر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ ہمیں اور آپ کو مبوستہ فرمایا ہے اے مسلمانوں آپ کو خوشیاں منانی چاہیے آپ کو جشنے منانا چاہیے آپ کو خوش ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا کرم کیا ہے لکہ نبی کا لائے دین مذہب اسلام گھرانا میں پیدا کیا ہے اے میرے ملت کے لوجوانوں پھر آپ کو خوشیاں منانی چاہیے پھر آپ کو جشنے منانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام گھرانا میں تو پیدا کیا ہے لیکن پیدا کرنے کے بعد رب کا ایناس کسی اور پیغمبر کی امتی میں پیدا نہیں کیا بلکہ تمام پیغمبروں کا سردان تمام نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ کے امتی میں پیدا کیا نبی کے امتی میں پیدا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ کو اس بات کی خوشیہ منانی چاہیے کہ اللہ نے بذبہ اسلام گھرانہ میں پیدا کیا ہے اور نبی کی امتی میں پیدا کیا ہے نبی کے امتی میں پیدا کیا ہے اے میرا ملت کے نوجوانوں آپ کتنے خوش نصیب ہو کہ میرے نبی آئے تمام نبیوں کے بعد یہ امتی آئی تمام پیغمروں کی امتی کے بعد لیکن واہرے مصطفیٰ جانے رحمت کی امتی اپنے مقدر پہ ناز کرو اپنے نصیبے پہ ناز کرو کہ امت آئی ہے سب کے بعد لیکن جنجن میں جائے گی سب سے پہلے امت آئی ہے سب کے بعد جنجن میں جائے گی سب سے پہلے تو میرے ملت کے لوجوانوں دین اسلام سے آپ تعلق رکھتے ہو تب دین اسلام گھرانا میں ہمارا پیدا ہوئے ہیں میرا نام عبدالگفار ہے میرا نام عبدالرہیم ہے میرا نام عبدالگفور ہے اے میرا ملت کے لوجوانوں جب ہم بازمہ اسلام گھرانا میں اگر پیدا ہوئے ہیں تو میرا کائریکٹر سے بھی دین اسلام کا طریقہ چھلکنا چاہیے میرے طریقہ سے بھی چھلکنا چاہیے اگر کوئی مسلمان اگر جی ٹی روڈ سے گزر رہا ہو اگر سلک سے گزر رہا ہو تب دنیا دیکھ کر کہے جانے والا کون جا رہا ہے اس لیے کہ اس کا چلنا لا جواب ہے پینے والا کون پوچھو یہ جو جانے والا جا رہا ہے کسی دنیا کے راجہ کا گولاو نہیں جا رہا ہے بلکہ جانے والا اجمیر والے خاجہ کا گولار جا رہا ہے خاجہ کا دیوانہ جا رہا ہے خاجہ کا وفادار جا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو مذہب ہے اسلام گھرانہ میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے تو میرے کائی ریکٹر بھی ہو لیں وہ اسی انداز کا ہونا چاہیے میری صورت و صورت بھی اسلام گھرانے کے تعلق سے ہونا چاہیے ورنہ ڈاکٹر اللہ میں اقبال فرماتے ہیں نہیں تیرا نصیمن قصرے سلطانی کے گمبت پر تو شاہن ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹالوں میں اپنے شاہن پرندے کو دیکھا ہے کتنا خوبصورت پرندہ ہے کتنا خوبصورت پرندہ ہے اور شاہن پرندے کی خاصیت یہ ہے کہ جس طرح سے ہم اور آپ حلال رزق کے تلاش کرتے ہیں اسی طرح سے شاہن پرندہ حلال رزق کے تلاش کرتا ہے خود حلال گزہ استعمال کرتا ہے اپنے بچوں کو بھی حلال گزہ کھلاتا ہے شاہن پرندے کو اگر گد کے ماحول میں رکھ دیا جائے تو شاہن اپنے آپ کو یہ سمجھے گا کہ میں بھی گد ہوں میرا ماحول بھی گد والا ہے لیکن جب شاہن اپنی منزل کو پہچانتا ہے اپنے یاد کو پہچانتا ہے اپنی شان کو پہچانتا ہے تب شاہن بولتا ہے کہ نہیں نہیں ہم جس ماحول میں پڑھ رہے تھے وہ میرا ماحول نہیں ہے اری اللہ نے مجھ کو شاہن بنایا ہے اس لئے رب نے میرا ماحول بھی شاہن بنا دیا ہے اسی طرح سے مسلمان لو آپ اپنے آپ کو دیکھو آپ اپنی منزل کو پہچانو آپ اپنی شان کو پہچانو اپنی اپ کو پہچانو تب آپ کو پتا چلے گا ہم جس ماحول میں پڑھ رہے ہیں وہ میرا ماحول نہیں ہے اللہ نے مجھ کو اشراک مخلوق بنایا ہے اور تمام مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق بنایا ہے تو علماء جس ماحول میں پڑھ رہا ہوں وہ میرا محول نہیں ہے رب نے مجھ کو اشرف مخلوق بنایا ہے اس لیے میرا محول بھی اللہ نے افسر وعالی بنایا ہے افسر وعالی بنایا ہے آپ جانتے ہوں مسلمانوں کہ اللہ نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے اللہ نے آپ کو کتنا بیوٹی فول بنایا ہے اللہ نے آپ کو کتنا سمارٹ بنایا ہے اللہ نے آپ کو کتنا حسین و جمیل بنایا ہے کبھی آپ نے صلاح کبھی آپ نے دیکھا کہ رب نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے آؤ ایک واقعہ بتاتا ہوں اس کے بعد تقریر مکمل کر دیتا ہوں تقریر ختم کرتا ہوں دیکھو اللہ نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے کتنا حسین و جمیل بنایا ہے یہ دیکھو چودہ ہمی کی رات ہے چودہ ہمی کی رات میں آپ دیکھتے ہو چاند کی چاندنی کتنے شباب پہ ہوا کرتی ہے تو اپنا زمانے کا ایک بادشاہ ہے اب بادشاہ کی بیوی ہے دونوں چھچ کے اوپر بیٹھ کر آپ اس میں ماں میں گفتگو ہے ہم کا نام ہے کی چاند پہ پڑتی ہے تب بادشاہ عرض کرتا ہے اے میری شریع کے حیات کیا میرے پروردگار کی قدرت ہے کیا رب کا نظام ہے اللہ نے چاند کو کتنا خوبصورت بنایا ہے چاند اللہ نے کتنا حسین و جمیل بنایا ہے اتنا کہنا تھا کہ ان کی شریع کے حیات بھول اٹھتی ہے اے میرے رفی کے حیات اے میرا شوہر نامدار آپ چاند کے چاندری کو آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ نے چاند کو اتنا خوبصورت بنایا ہے ارے شاید آپ کو معلوم نہیں کہ چاند سے زیادہ خوبصورت اللہ نے ہمیں بنایا آج جنہا محبت سے بول دیجئے آج جنہا سے جھون کے بول دیجئے آج جنہا مسکر آ کے بول دیجئے جنہا دولہ ہاتھوں کو ماباب کے لام پر اٹھا کے بول دیجئے بادشاہ کی بیوی عرض کرتی ہے میرے رفی کے حیات چاند سے زیادہ خوبصورت اللہ نے ہمیں پہ آیا ہے ہمیں پہ آیا ہے اتنا سننا تھا کہ باقصہ بگڑ گیا یہ تم کیا بول رہی ہو کہاں چاند کہاں تم اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور چاند کو اللہ نے نور محمدی سے پیدا کیا ہے تم خاکی ہو وہ نوری ہے چاند سے زیادہ خوبصورت تم کیسے ہو سکتی ہو اس لیے کہ یہی وہ چاند ہے جو مصطفیٰ جانے رحمت کا کھیلونا ہے آدھر اصلا مسکر آکے بولیے مسکر آکے بولیے یہ دیکھئے مقبولیت کا ٹائم ہے مقبولیت کا ٹائم ہے مقبولیت کے ٹائم انشاءاللہ آپ جتنا بولیے گا اتنا آپ کو زیادہ سواب بھی لے گا اور آپ کے گاؤں کے قبرستان میں جتنے لوگ آرام کر رہے ہیں سبحان اللہ کی پرقصے قبرے والوں کا عذاب انشاءاللہ دور ہوتا ہوا نظر آئے ماشاءاللہ تو چودہ ہمیں کی رات ہے بادسہ بول اٹھا یہی چاند ہے جو مصطفیٰ جانے رحمت کا کھیلونا ہے تم چاند سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتی ہو وہ واقعہ ہے نا کہ ایک مرتبہ حضرت سادیہ حلیمہ مصطفیٰ جانے رحمت وہ ایک پالنے میں سلا دی پالنے میں سلانے کے بعد دائی حلیمہ ارزے کرتی ہے مولا تو نے حلیمہ کو بہت مجبور بنایا ہے اے مولا اگر حلیمہ کس لائک بنایا ہوتا کہ تیرے محبوب کے لیے آج حلیمہ آئیتہ کھیلونا لاتی کہ دنیا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی زمانہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا اتنا حلیمہ کا کہنا تھا کہ دائی حلیمہ کی نظر سرکار کے پالنے پہ پڑتی ہے تو حلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت کی انگلی مبارک اٹھتی ہے مصطفیٰ کی انگلی یہ شہادت اٹھتی ہے اب حلیمہ کیا دیکھتی ہے کہ مصطفیٰ جیدھر جیدھر انگلی کا اشارہ کر رہے ہیں اُدھر اُدھر آکاش کا چندرما گھومتا دیکھائی دے رہا ہے گھوم ہو دیکھائی دے رہا ہے تب حلیمہ ارزے کرتی ہے اے مولا اے مولا یہ میری نظر کا دھوکہ ہے میری آنکھوں کا قصور ہے یہ حقیقت میں کچھ ہے تو رب کے جانب سے آواز آئے اے حلیبہ تو میرے محبوب کے کھلونے کی بات کرتی ہو میرے محبوب کے کھلونے کی فکر کرتی ہو اے حلیبہ وہ دنیا کا بچہ ہے جس کی حقیقت مکٹی ہے وہ مکٹی کے کھلونے سے کھیلتا ہے میرا محبوب نور ہے ان کا کھلونہ بھی نور والا بنا دیا ہے نور والا بنا دیا ہے اس لیے سنو میرا محبوب کسی آر کھلونے سے نہیں کھیلتا ہے میرا محبوب تو نوری کھلونے سے نہیں کھلتا ہے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نمیادی کے زندہ مسلمان نمیادی کے زندہ مسلمان نارے تکبیر نارے رسالت ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ دیکھیں قاری ایو صاحب کے دلہ ممبر شریف پر تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے آخر میں انشاءاللہ میں حضرت کے حوالے سے دو منٹ کی گفتگو کروں گا بس پانچ منٹ آؤ ٹائم جرس آپ لوگ ساتھ دے دیجئے تو حضرت میں ارزہ کیا کر رہا تھا کہ حلیمان یہ میرا محبوب نور ہے وہ نوری کھیلونے سے کھیلتا ہے اسی موڑ پہ اگر اللہ حضرت کا شیر نہ پڑھا جائے تو بڑی نائنسافی ہوگی بڑی نائنسافی ہوگی اللہ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جی دھرے انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جی دھرے انگلی اٹھاتے مہد میں کہ کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھیلاؤنا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھیلاؤنا نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ تب بادشاہ بولا میری شریع کے حیات کہا چاند کہا تم مجھ کو قرآن و حدیث سے جواب چاہیے کہ چاند سے زیادہ تم خوبصورت کیسے ہو بادشاہ گھر بار کو چھوڑ دیا اور ایک جنگ جنگ کا راستہ اختیار کر لیا ایک سونہ جنگل ایک سنناتہ جنگل کی راستے میں چلا گیا ایک مقام پر بیٹھتا ہے جنگل میں جہاں دنیا کا کوئی انسان نہ رہا کرتا ہو سنناتہ جنگل میں بادشاہ بیٹھا تو یک بی یک سوسی سنناتہ جنگل سے قرآن مقدس کی دلاوت کرنے کی آواز آ رہی تھی سبحان اللہ قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی بادشاہ سوچنے لگا آخر یہ سنناتہ جنگل ہے دنیا کا کوئی انسان نہ رہا کرتا ہو صرف جانور ہی جانور رہا کرتے ہیں لیکن یہ سنناتہ جنگل میں بھی قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے قرآن کی تلاوت کرنے کی آواز آ رہی ہے چلو چلو اس آواز کو قید کرتے کرتے ہم اس مقام تک پہنچتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں آخر تلاوت کرنے والا کون تلاوت کر رہا ہے بادشاہ اس آواز کو قید کرتے کرتے اس مقام تک پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے ایک دیوانہ ہے جس کو اوپر دیوانگی تاری ہے ایک مستانہ ہے جس کو اوپر مستانگی تاری ہے اور دیوانگی میں چھوم کر بڑی مستی میں قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن پڑھنے والا وہ دیوانہ کور سا دیوانہ تھا اسی دیوانے کا نام تو بحلو دانا تھا اسی دیوانے کا نام بحلو دانا تھا جب بادسہ پہنچا تو بحلو دانا قرآن پڑھ رہا ہے قرآن کا کون سا پا رہا ہے قرآن کا تیسما پارا کون سا سورہ ہے یہی آیت پڑھ رہے ہیں باقصہ اس کا کام پہ پیٹھا ہے پحلو دیوانہ قرآن پڑھ رہے ہیں دیکھو مسلمانوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو کتنا خوبصورت بنایا ہے کتنا خوبصورت بنایا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں تب تب پحلو دانا قرآن پڑھ رہے ہیں و تینی و زیتون و تور سینین و حادل بلد الامین لقد خلق نل کمارا فیہ حسنی تقمیم بادشاہ سوچنے لے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا تو قرآن ٹھیک پڑھ رہا ہے لیکن جناسہ قرآن پڑھنے میں گستاقی ہو رہی ہے قرآن پڑھنے میں غلطی ہو رہی ہے چونکہ بحلو دانا جو قرآن پڑھ رہے ہیں و تینی و زیتون و تور سینین و حادل بلد الامین لقد خلق نل کمارا فیہ حسنی تقمیم بادشاہ بادشاہ سے رہا نہیں گیا تب بادشاہ نے لکمہ پیش کیا حضور تو پہلو دانا کی نظر اٹھتی ہے بادشاہ کے چہرے پہ پڑھتی ہے بولو کیا بات ہے تو اپنے زمانے کا بادشاہ نے پولا اے حضور آپ قرآن کو ٹھیک پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن پڑھنے میں جراسی غلطی ہو رہی ہے اگر قرآن کو صدھار کر کے پڑھ لیا جائے تو آپ کا پڑھنا کامیاب ہو جائے گا اور میرا سننا کا بیاب ہو جائے گا اس لیے کہ جتنا قرآن پڑھنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے اترہ ہی قرآن سننے والے کو بھی ثواب دیتا اے ہے 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 نعر تقدیر نعر رسالت مسلک اعلی حضرت امام الامبیاء کون فرینس مسلمانان نمیابی حضرت حافظ اکاری ایوب عالم صاحب کبنا ہندوستان حضرت علامہ توقیر رضوی صاحب قبل تو حضرات بحلولدانہ بار بار یہی آیت پڑھ رہے ہیں وطین وزیدون وطور سینین وحاغ البلد الامین لغد خلق نلق مارا بات سانے کہ بس حضور یہی پہ خطا ہو رہی ہے یہی پہ بیل گلتی ہو رہی ہے تب بحلولدانہ جاہو جلال میں آتے ہیں عرضے کرتے ہیں چلے اپنے زمانے کا پادشاہ اب قرآن دو پڑھ کر کے بات اب بحلولدانہ قرآن کا ترجمہ کر کے بتائے گا قرآن کا ترجمہ کرے گا اب پاتسہ قرآن پڑھ رہا ہے وطین وزیدون تب بحلولدانہ نے ترجمہ کیا قسم ہے انجیرو زیدون کی پھر پاتسہ نے قرآن پڑھا وطورے سینین تب بحلولدانہ نے ترجمہ کیا قسم ہے تورے پہر سینہ کی پھر پاتسہ نے قرآن پڑھا وحاظر بلد الامین تب بحلولدانہ نے ترجمہ کیا پھر بادشاہ نے قرآن پڑھا اللہ نے انسان کو بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ تب بادشاہ سوچنے لگا کہ یہی بات تو میری بیوی کہہ رہی تھی کہ اللہ نے چاند سے زیادہ خوبصورت آپ کو ہمیں بنایا اب تو مجھ کو قرآن سے جواب مل گیا ہے کہ واقعی اللہ نے ہم لوگوں کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے اب جب خوبصورت بنایا ہے مسلمانوں تو آپ کا کیریکٹر بھی خوبصورت ہونا چاہیے آپ کا طریقہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے آپ کا معاشرہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے آپ کی عبادی بھی خوبصورت ہونی چاہیے آج ہم اپنی قوم کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں ہی آتے ہیں کہ یہ کس کمپنی کا مال ہے اس کمپنی کا ہے یا اس کمپنی کا مال ہے لیکن جب آپ کو ہوتل میں پیٹ کر جب ٹھیکیا اور کباب نکالتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ نہیں نہیں اسی کمپنی کا مال ہے لیکن پہچانے میں مسلمانوں بہت دشواری ہوتی ہے اگر واقعی مذہبہ اسلام کے ماننے والے نوجوان اگر اپنے چہرے کو سنت والا چہرہ بنا لے تو انشاء اللہ تعلید وہی نوجوان ہندوستان میں بھی کامیاب رہے گا اور وہی نوجوان کبرستان میں بھی کامیاب رہے گا وہ یہاں بھی کامیاب رہے گا وہ وہاں بھی کامیاب رہے گا سبحان اللہ اسی کو راہی بستوی نے کہا تھا راہی بس طوی کے ایک شہر یاد آگیا ایجادت ہے ماشاء اللہ رہے سبحان اللہ دیکھئے تو رات بڑھی ہو رہی ہے لیکن آپ لوگوں کا جذبہ جوان ہو رہا ہے اس لیے کہ جوان کیوں نہیں ہوگا بھائی اس لیے کہ اہل سنت یہ شان رکھتے ہیں پر نہیں اڑان رکھتے ہیں اور جتنے بیٹھے ہیں سب حسینی ہیں اپنا جذبہ جوان رکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا شکر ہے کہ پیش نبی ہونے کے لیے ایمان کہاں سے لاؤگے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا آپ لوگ کبھی کبھی سوچتے ہوں گے کہ مولانا صاحب آپ لوگ تقریر کر رہے ہیں تقریر کیجئے ہم لوگ تو سونیے رہے ہیں لیکن پار بار سبحان اللہ کے لیے دھکا کیوں مارتا ہے اب یہ ایسے ہی ہوا پٹنا حاجی پور سے آگے زیلا ویشالی میں ایک جگہ کا نام ہے بیلسا مڈیڑ گھانتا تقریر کیا ماجمہ بھی ایسا ایسا تھیتھرا لوگ بیٹھا ہوا تھا کہ کہے کو بونے گا سبحان اللہ اب جب جلسا ختم ہو گیا صبح صویرے ہم لوگ جانے لگے تو دو چار نوجوان آگے میں بکیاتے جا رہا ہے ایک نوجوان بولا کہ مولانا لوگ اتنا سبحان اللہ کیوں پڑھواتا ہے تو دوسرا نوجوان بولا تم کو معلوم نہیں ہے بولا نہیں بولا رہے سنو مولانا لوگ تقریر کرتے کرتے بھول جاتا ہے تو بولتا ہے سبحان اللہ بولو اور وہ تنی دیر میں یاد کر لیتا ہے ہے نا ایسی بات ہے نہیں بلکہ آپ لوگ بھول جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو یاد دلا کر کے آپ لوگوں کے نصیبے کو بیدار کروا دیتے ہیں آپ لوگوں کے مقدر کو جگہ دیتے ہیں ماشاء اللہ ہمارے حادث آپ قبلہ نواز رہے ہیں اللہ تعالی حادث آپ قبلہ کی عمرے میں علمے میں عمل میں بے پناہ پرکتی اور رحمتی عطا فرمائے آمین جانتے ہو مسلمانوں ہیں جانتے ہو مسلمانوں بخاری شریف کی ایک آخری حدیث پاک ہے بخاری شریف کی آخری حدیث پاک ہے میری آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر کبھی یہ مت سوال کرنا کہ مولا اللہ کیوں سبحان اللہ پڑھواتا ہے بخاری کی حدیث سنو سامین حضرات امار سیریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی حدمت میں پیش کیا جا رہا ہے سامان فرمائیے گونگا بھی پولنے لگے گا میری آقا ارشاد فرماتے ہیں بخاری کی آخری حدیث پاک کلیمتانی حبیبتانی الرحمن خفیفتانی عللنسان میری آقا ارشاد فرماتے ہیں میری آقا ارشاد فرماتے ہیں کلیمتانی حبیبتانی الرحمن کہ دو کلمیں ہیں دو کلمیں ہیں رحمان کو بڑے پیارے ہیں خفیفتانی عللنسان بولنے میں زبان پہ بڑے حلکے ہیں سقیلتانی فرمیزان میری آقا ارشاد فرماتے ہیں کلمائیدان محشر میں عمل کے ترازو پہ جب جولہ جائے گا تو کلمیں ہلکے نہیں بڑے بھاری ہیں میری آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ کلمہ ہے میری آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یہ کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ سبحان اللہ تو چچا کتنا ہلکا کلمہ کتنا ہلکا کلمہ بولنے میں کوئی طاقت لگی لیکن یہی کلمہ جب تولہ جائے گا تو نبی فرماتے ہیں کہ ہلکے نہیں بڑے بھاری ہیں بڑے بھاری ہیں براہی بس طبی کا ایک شیر پڑھ رہا ہے ہے نا بس شیر سنیے اور اس کے بعد انشاءاللہ تقریق حدم کرتا ہوں ورنہ مارے خاری ہے یوپسا ماشاءاللہ یہاں پہ مکتب کی شکل میں چل رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھئے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ وہ مکتب کو اللہ تعالی دارو للم کی شکل میں تبدیل کرتا ہے آمین اور اللہ کا شکر ایک دیکھات میں اتنا بڑا جلسہ انہوں نے کربا دیا اتنا بڑا جلسہ اگر ان سے کہا ایک دیکھات میں تمہیں اتنا بڑا جلسہ کیوں کروا رہے ہو جلسہ مت کروا تب ان کا جواب ہوگا کہ سنو مناو روزو شب جلسہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اور مٹا دو نام باطل کا جو ہوگا دیکھا جائے گا سباناللہ ارے گناہ میں مصطفیٰ موجود ہیں ابھی زمانے میں سباناللہ درو سرکار کا چرچہ جو ہوگا دیکھتے ہیں سباناللہ سباناللہ بولیے کہ ایک مکتب میں خاریہ یو پڑھاتے ہیں ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر آپ کے بچوں کو آپ کی بچیاں کو حدیث و قرآن کا درس دیتے ہیں حدیث و قرآن پڑھاتے ہیں حدیث و قرآن پڑھاتے ہیں یہی تو مزاج ہولا چاہیے یہی تو مزاج ہولا چاہیے لیکن میری قوم کا مزاج کیا بدل گیا ہے میرے آقا کی حدیث ہے جب بچہ چار سال چھے مہینہ چھے جن کا ہو جائے تو سب سے پہلے مکتب میں بھیجو اسے بھیج کر کے بسم اللہ کروا دو لیکن آج میرے یا اُلٹا معاملہ ہوتا ہے ہم لوگ مدرسہ میں بھیج کر بسم اللہ نہیں کرواتے ہیں بلکہ سب سے پہلے ہم لوگ اسکول میں داخلہ کرواتے ہیں اسکول میں انڈمیشن کراتے ہیں اور اسے ڈی او جی ڈا سی اٹی کائٹ آر ایٹی ریس سے شروع کرواتے ہیں لیکن سونا مسلمانوں میری آقا کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے بچے کو مدرسہ میں داخلہ کراؤ حدیثوں قرآن پڑھواؤ اس کے بعد تم جتنا ہو سکے انگریزی بھی پڑھاؤ ہندی بھی پڑھاؤ سائز بھی پڑھاؤ سب پڑھاؤ لیکن سب سے پہلے بچوں کو حدیثوں قرآن پڑھاؤ اس لیے کہ جب بچہ حدیثوں قرآن پڑھ لے گا اب پڑھ میں کے بعد جب اسکول میں جائے گا تب دنیا دیکھ کر کہے گی ارہ دیکھو دیکھو پڑھ لی انگریزی آیا ہے لیکن چہرہ محمد الرسول اللہ کا لے کر آیا ہے دیکھو پڑھ میں سائزو دیکھنا لوجی آیا ہے لپاس احمد محمد کا لے کر آیا ہے تو بچے کو سب سے پہلے کاری ایوٹ یہاں بھیجیے اب بھیج کر کے بچوں کو حدیثوں قرآن ضرور پڑھوائیے بچہ حدیثوں قرآن پڑھے گا تب انشاءاللہ جب قرآن پڑھے گا تو کبھی بھی ماں کو بڑھیا نہیں بولے گا اممہ کو اممہ بولے گا کبھی باپ کو بلوا نہیں بولے گا اب باپ کو ابو جان کرے گا جب دین جب دین کی تعلیم کا اس کے سینے میں جب چراغ چلے گا اپنے بڑھو کا احترام کرے گا آج ہم لوگ اس سے بہت پیچھے ہیں تو میرے محترم حضور گوھر دوستو قاری ایوب کے مدر مکتب میں آپ اپنے بچے بچیاں کو بھیجئے یہ حدیثوں قرآن پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بضو کرنے کا بہتری طائے گا اسے نماز پڑھنے کا بھی طریقہ آئے گا روزہ رکھنے کا بھی طریقہ آئے گا بڑھو کا احترام کرے گا اپنے بول ماں کا احترام کرے گا تو میں ارزے یہ کر رہا تھا بس آخری بات بول رہا میں ارزے یہ کر رہا تھا کہ نوجوان سمجھ میں نہیں آتے ہیں کہ یہ کیدھر والا ہے کیدھر والا ہے پہچان میں نہیں آتا ہے لیکن راہی بستوی کے ایک شیر سنیے راہی بستوی نے فیصلہ کیا ہے کہ پیش نبی ہونے کے لیے ایمان کہاں سے لاؤگے پیش نبی ہونے کے لیے ایمان کہاں سے لاؤگے سورہ تو ہے گیرو جیسی پہچان کہاں سے لاؤگے بچوں کو انگری دی اس کولوں میں پڑھواتے ہو تم بچوں کو انگری دی اس کولوں میں پڑھواتے ہو تم پھر اپنے گھر میں تم قریال کہاں سے لاؤگے پھر اپنے گھر میں تم قریال کہاں سے لاؤگے تو مسلمانوں ہم مذہبہ اسلام کے دیوانے ہیں مذہبہ اسلام کے رنگ میں رنگ جاؤ اسلامی ماحول میں رنگ جاؤ اس لیے کب نہیں رنگ ہوگے تو کب رنگ ہوگے اس لیے کہ ماحول بدل رہا ہے حالات بدل رہے ہیں آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کبھی نوٹ بندی کبھی گوشت بندی اس لیے حالات بدل رہے ہیں ماحول بدل رہا ہے اب آپ کو ہوش میں رہنا ہے ہوش میں اب بہت جوش میں رہے ہو اب بہت کہہ لگا لیے ہو بہت ہس لیے ہو اب ہسنا مت مسلمانوں اب رونے کے دین آگئے ہیں روو اب اپنی زندگی میں یہ سوچو کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا پھویا ہے اب آپ کو جوش میں نہیں رہنا ہے آپ کو ہوش میں ہو تو ہوش کے ساتھ جوش میں جانا ہے جب اسلام پہ حملہ ہو تو جوش ہویا جانا ہے اس لیے کہ یہی تو پیغام پاکستان کے ممتاز قادری نے بھی دیا تھا جب ممتاز قادری کے پاکستان کی حکومت رہے جب جب فاسی کے پھنتے پہ چڑھا دیا کیوں چڑھا یا اس لیے کے گورنر نے میرے نبی کی توہین کیا تھا تو ممتاز قادری نے اٹھایا بندوق گولی مار دیا پاکستان نے اسے تکتے شہادت پر چڑھا دیا ممتاز قادری نے کہا سنو سنو ہم موت کو سینے سے لگاتے ہیں موت کو کلیجے سے لگاتے ہیں سنو موت کے کلیجے ہوا ہے نبی کا دیوانہ تو مدینہ کے لئے پیدا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن اپنے نبی کی توہین ہرگز پرداش نہیں کریں گے اس لئے کل بھی یہ نعرہ پلند ہو رہا تھا آج بھی نعرہ پلند ہو رہا ہے کہ گستاخ رسول کی صدا سر تن سے جو جو لگنا عبادی میں وہ آ کر فیصلہ کر رہا ہے تم کہا اپنے پہنچان کھو دیئے اپنے آپ کو کہا مٹا دیئے کہا پہنچان کھو دیئے اے مسلمان تم اسی قوم ہو کہ تم دنیا بالوں کے سامنے نہیں جھوکتے ہو دنیا تمہارے سامنے جھوکتی ہے اس لئے کہ جو بھی سرکار مدینے کا دیوانہ ہوگا اس کے قدموں میں جھوکا سارا زمانہ ہوگا آج یہی کر لے گلاہوں سے اے لوگوں توبہ ورنہ کل سامنے اللہ کے جانا ہوگا اگر اللہ کے نزدی کوئی پسندیدہ دین ہے تو وہ ہے مذہب دور سے بولو وہ ہے مذہب اسلام دور سے بولو وہ مذہب اسلام اللہ کو یہی مذہب پسند ہے انشاءاللہ آج سے ہم بزدل کی طرح زندگی نہیں گزاریں گے انشاءاللہ آج سے ہم لوگ تائی کریں گے انشاءاللہ کربلا والے فاطمہ کے لال کی طرح زندگی گزاریں گے امام حسین کی طرح زندگی گزاریں گے تاکہ میری زندگی ایڈیل زندگی بن جائے تو ہم انشاءاللہ یہاں بھی آباد رہیں گے آپ کے گھر میں کوئی پلا نہیں آئے گی کوئی مصیبت نہیں آئے گی کوئی پریشانی نہیں آئے گی بشار سے کہ تم اسلامی طریقے پر رہو اور اپنے آقا پہ ہمیشہ ترود سلام پڑھتے رہا حضور فرماتے ہیں کہ بستر پہ سونے کے لئے جائیے تو با وضو جائیے اور چیتانے پیٹکونیاں مس سوئیے شروع کیجئے تو داہنے کروٹ ہو کر کر سوئیے اور چالیس مرتبہ اپنے نبی پہ بیلا ناگ چالیس دن تک اگر آپ درود سلام پڑھ کر سوئیے انشاءاللہ چالیس دن خام مصطفی جان رحمت کا نظر آج اللہ ہمیں اور آپ مذہب اسلام کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق رفیق اطاف فرمائے اک بر پلند نواس کلمہ پڑھ لیجئے کلمہ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ حیات لے کے چلو ممات لے کے چلو ممات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو ایک بار محبت سے جواب دیجئے السلام علیکم